موسیقی پاکستان اور آئی ایم ایف میں مزاکرات کا دوسرا دور آئی ایم ایف نے پی آئی ایم حکومتی ملکیتی اداروں کی نشکاری پر فلان مانگ لیا تابانائی کے شعبے میں جو مور کا مطالبہ ایف بی آر نے ٹیک سامدنی کا منصوبہ دے دیا ملک دشمند جماعت آئی ایم ایف پروگرام سبوتاش کرنے پر تلی ہوئی ہے وفاقی وزیر تلات اتا اللہ تارر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پاکستان کو امداد نہ دے تریک انصاف کی الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات اسد کیسر کہتے ہیں کہ جس نے ایم ای نی بننا ہے وہ ان کو پیسے وغیرہ دے عمر اییو بولے کہ حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر کو کینیڈا کا سفیر بنانے کا لالچ دیا میریسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اپنی ذمہ داری نبھانے میں فیل ہوا تو وہ الیکشن کمیشن ہے امریکی وانے نمائندگان میں پاکستانی الیکشن اور جمہوریت پر سمات مقرر پاکستانی سیاست میں زیر بحث امریکی اہل کا ڈانلڈ بلو کو بلاوا آ گیا محکمہ خارچہ نے طلبی کو معمول کی کاربائی قرار دے دیا وزیراعظم کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے اربو روپے کا نقصان ہوا درکت لگانے کا حدف دگنا کر دیا شہباز فریف نے وزیراعظم ہاؤس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا صدر مملکت عاصف علی زرداری کی گڑی خدا بک شامت صدر مملکت نے بھٹو خاندان کے مزار پر فاتح خانی کی پھول چڑھائے شہدہ کے سال سواب کے لیے دعا وزیراعظم سید مراد علی شہ بھی صدر زرداری کے ہمراہ تھے حکومت پنچاپ نے چھے آرڈننس سواد میں پیش کر دی ہے سیویل سرونز پولس آرڈر ہیلتھ کیئر کمیشن اگریکلشور مارکٹنگ ریگلیٹری آتھارٹی کے ترمیمی بل پیش پرائس کنچول اشیاء ضروریہ آرڈننس بھی دے دیا گیا وزیراعظم پنچاپ کی زیرستدارت اجلاس میں کسان کارٹ کے اجلاق کی تجویز مریم نواز کا کہنا ہے کہ کاشکار بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم کی ویہاری ملتان سمیت پانچ ایکسپریس پی پر کام جلد شروع کرنے کی ہدایت اوورسیز پراپرٹی ٹرانسفر سروس بھی شروع کرنے کا اعلان آپ بیٹھ جائیں کاؤنٹ ہو جائیں گے اگر کاغذ آپ لوگ بار بار پھیکتے رہے نا اپنے گرے بان لے میں دیکھئے آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنے سے پاکستان کے پروگرامز بند کرانے سے ای ایو کو چٹھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلس کو بند کرانے سے بلک نہیں چلے گا یہ بلک تجھ پر چھوڑنا پڑے گی آپ کو مسچف اندل لاؤ جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹریک دور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے لیے آسانی آسانیاں کیا اپنے لیے خانچک بنانے کے لیے اپوزیشن کے شور شرابے میں ساتھ آرڈیننس کی مدت میں توسیح کی قرارداد منظور قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگام آرائی آرڈیننس مسترد کر دیے جنڈے کی کوپیاں پھار دی احتجاج کے باوجود سپیکر نے گنتی شروع کروا دی وفاقی وزیر قانون آسم نظیر طارد نے کہا اپوزیشن سے کہتا ہوں آپ کو ملک دشمنی چھوڑنا ہوگی آئی ایم ایف اور یورپی یونین کو خط لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا ایوان میں سنیت ہاتھ کانسل کے عراقین کا پارہ آئی عمر ایوب نے حکومتی عراقین کو آڑے ہاتھ ہو لیا کہا حکومت والے اپنے کھانچے بنا رہی ہیں یہ آرڈیننس پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں توسیح کی قرارداد کو مسترد کرتے ہیں چیرمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر بولے سات آرڈیننس میں سے ایک بھی ہمارے سامنے نہیں آیا غزہ کے مسلمانوں پر مظالم کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور ایوان نے فلسطین میں اسرائیلی جہاریت کی مضمت کی حکومت سے غزہ میں اسی ایز فائر کے لیے عالمی برادری پر زور دینے کا مطالبہ اجلاس غیر موینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا موسیقی آرڈیننس پہ حکومت یہ نہیں چلتی یہ ایوان قانون بنانے کے لیے ہے اور اس پہ قانون کے تحت لیجلزیشن ہونی چاہیے قومی اسمبلی میں آرڈیننس کی توصیح پر پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات نوید کمر نے کہا اب کم از کم ہمارا نکتہ نظر تو سن لیں اس طریقے پر ہمارے بھی سنگین تحفظات ہیں ہم رولز کی خلاف عرضی نہیں ہونے دیں گے پی پی رحمہ خرشید کا اپوزیشن سے اتفاق کہا آرڈیننس سے حکومت نہیں چلتی دیکھنا چاہیے پچھلے تین ادوار میں سب سے زیادہ آرڈیننس کس کے دور میں آئے اپوزیشن میں ہمیں کرپشن اور پیسے کی بو آ رہی ہے بو آ رہی ہے بہت شدید اور ہم نے اس کو اپوز کیا یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کے خلاف ریزولوشن یہی چیز ہم نے فلور آف تا ہاؤس پہ بتائی ہے اور باقی ہاؤس کو بھی ہم نے چیلنج کیا اور پیپلز پارٹی کیا راکین نے بھی اس چیز کی تائید کی کہ ان کو بھی موقع نہیں دیا یہ پڑھنے کا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری تھی فری فیئر ٹرانسپیننٹ الیکشن کرانا یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی ہم لے کے آ چکے تھے کہ اٹھ دے انڈ آف دے دے جو آپ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسر ہے اور ڈسٹک ریٹرننگ افسر ہے کائنلی ان کو عادلیہ سے لے لے تاکہ یہ ڈیورٹ ہو جائے اور ہمیں یہ اندیشہ تھا اس لیے یہ ذمہ داری میں اگر کوئی فیل ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کا حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ٹاف ٹائم میڈیا سے گفتگو میں رہنماوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا عمر یوب نے کہا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں چھوڑا گھوم رہی ہے وزیر قانون نے کہا آئی ایم ایف آیا ہوا ہے یہ اس کے لیے ہے کریمنل لا کا آئی ایم ایف سے کیا تعلق چیف الیکشن کمیشنر کو حکومت نے لولی پاپ دیا کینیڈا کا سفیر بنانے کا کہہ رہے ہیں طریقے سے بل پاس کیے گئے وہ غیر قانونی ہے آگر پتہ ایک نون کو مزید بھی سیٹے دینی ہے اور اس کی رئی ہے تاکہ ابھی تو ویسی بھی انہوں نے اتنے سیٹے بنائی ہے ہماری سیٹے بھی اپنے قاتل میں لے لی ہیں کوئی اس کو مانے گا پارلیمنٹ کون اس کو مانے گا کون اس کو رسپیکٹ دے گا یہ جو کچھ ہو رہا ہے انکنسٹیوشن ہو رہا ہے پنجاب سے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح مسلم نیگ نون کے حوالے کر رہے ہیں تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا جو آپ نے اتنا خرچہ کیا بس نوٹفیکیشن کروا لیتے ہیں پی ٹی آئی رحمہ صدقیسر کے الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات میڈیا سے گفتگو میں کہا جس نیمینے بننا ہے وہ ان کو پیسے وغیرہ دے ان کا اگلا ٹاس مسلم نیگ نون کو بیس سیٹے اور دینا ہے ہم مزاہمت کریں گے مزید بولے یہ ہاؤس الیکٹڈ نہیں قانون کی پترین خلاف فرضی کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا توانائی کے شعبے میں ڈو مور کا مطالبہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ توانائی مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی آئی ایم ایف نے بجلی اور گیس چوری ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کا کہہ دیا ڈسکوز کی انتظامیہ نیجی شعبے کے حوالے کرنے کا ٹائم فریم طلب زیادہ نقصانات والے علاقوں میں بجلی بیل وصولی آؤٹسورس کرنے کا مشورہ ذرائع کے مطابق حکومت نے بجلی اور گیس کا گردشی کرز منجمد رکھنے کی یقین دھیانی کروا دی دوسری جانے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آئی ایم ایف نے پی آئی اے اور حکمتی ملکیتی اداروں کی نجکاری پر پلان مانگ لیا نجکاری کے لیے کمرشل بینکوں کے ساتھ بارہ فیصد تک شرح سود پر معاہدہ ہوگا ٹیکس پالیسی ایڈمنیسٹریشن اور ریونیو پر ایف بی آر کے ساتھ مذاکرات ہوں گے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس آمدنی کا پلان آئی ایم ایف کو پیش کر دیا پاکستان نے ایف بی آر میں اصلاحات سے آگاہی دی ٹیکس نہیندگان کی تعداد بڑھا کر محصولات میں اضافہ کیا جائے گا ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے ذریعے ٹیکس نیٹ بڑھانے پر کام ہوگا تقریباً اکتیس لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ ملانے کے لیے پلان بنایا گیا امریکی ایمان نمائندگان میں پاکستانی الیکشن اور جمہوریت پر سمات مقرر پاکستانی سیاست میں زیر بحث امریکی اہلکار ڈانل لوگ کو بلاوا آ گیا محکمہ خارجہ کے اسسسٹنٹ سیکیٹری کانگریس کی سمات کے لیے طلب امریکی محکمہ خارجہ نے طلبی کو معمول کی کارروائی قرار دے دیا ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا اہلکار کانگریس میں پیش ہوتے رہتے ہیں ڈانل لوگ کے خلاف الزامات جھوٹے ہیں یہ دس بار سے زیادہ کہتے سنا گیا امریکی حکام کے خلاف کسی بھی دھمکی کو سنجیدہ لیتے ہیں پنجاب حکومت کا آج بجٹ پیش نہ کرنے کا فیصلہ حکمران جماعت نے اپنا لاحی عمل تبدیل کر لیا حکومت آج 6 آرڈیننس ایوان میں پیش کرے گی مزیر خزانہ پنجاب مجتبہ شجاول رحمان کہتے ہیں پنجاب کا بجٹ 18 مارچ کو ایوان میں پیش کیا جائے گا ایگری کلچر مارکٹنگ ریگولیٹری آتھارٹی ترمیمی آرڈیننس پیش ہوگا پنجاب پرائس کنٹرول آرڈیننس ایوان میں پیش کیا جائے گا رحمان اللہ خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں بجٹ منظور کروانا انتہائی ضروری نظام کو روکا نہیں جا سکتا صوبے میں ترقیاتی کام جاری ہیں اسپتالوں میں دوائیاں مہیا کرنی ہیں نظام دور کے جو نو مینے کے للے تللے ہیں اس پہ ہم نہیں کرنے دیں گے جو انہوں پیسے ضائع کی ہیں اور جدر اب صحت پر ہسپیٹل پر ٹائلیں لگوا دیاں دوائی نہیں ہے انہوں نے ساری قوم کو بکاری بنا دیا ہے نظام بدلے گا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی آٹا بانڈنے سے نہیں ہوگا آپ دیکھیں ادھر کے پی کے میں انہوں نے اگر صحت کار دے دیا تو ہر آدمی علاج کا اس کو فکر ختم ہو گیا ہے پنجاب اسمبلی جلاس میں اپوزشن کا ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ اپوزشن رہنما رانا آفتاب احمد خان کہتے ہیں نگران حکومت کے نومہ کے عللے تللے کا بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے پنجاب حکومت بجٹ نہیں آرڈیننس لا رہی ہے اسپتال میں ٹائلیں لگوا دی مگر دوائی نہیں حکومت نے راشن کے نام پر قوم کو بکاری بنا دیا ان کو اب تک یہی نہیں پتا کتنی آبادی کو راشن دینا ہے حسن اور حسین نواز کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور احتساب عدالت نے بریت کی درخواستوں پر سما تو نیس مارچ تک ملتوی کر دی جیس ناصر جاوید رانا نے ایون فیلڈ الازیزیا اور فلیکشپ ریفرنسز کی سماک کی نیب نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا جیس نے کہا میرے پاس احتساب عدالت نمبر ایک اور تین کا چارج ہے احتساب عدالت نمبر دو کا چارج بھی آج مل جائے گا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پابندی کیوں لگائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب مانگ لیا عدالت کو مطمئن کرنے کا حکم جسٹس سمن رفت امتیاز نے سماک کی ریمارکس دیئے سیکیورٹی تھریٹ فرار کا آسان طریقہ ہے تھریٹ ہے تو پوری جیل اور ملک میں موبائل فان سروس بند کر دیں آپ کو کوئی درمیانہ راستہ نکالنا ہوگا جس سے بنیادی حقوق متاثر نہ ہو سپریٹنٹن اڈیالا جیل سے جواب طلب سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی سپریم کورٹ میں نو میں کیس کے چھے ملزمان کی درخواست زمانت پر سماعت ہوئی جسٹس جمال خان بندخیل نے سوال کیا ملزمان نے ملاق کو کیا نقصان پہنچایا کیا ملزمان سے اسلحہ برامت ہوا ملزمان پر کیا دفات لگائی گئی وکیل نے کہا تحذیرات پاکستان کی جتنی شکے ہیں ساری لگا دی گئی ملزم کسی سیاسی جماعت کے عہدے دار نہیں بلکہ دکاندار ہیں سپریم کورٹ کا پنجاب حکومت کو نوٹیس تواب ریکارڈ طلب خجرکاری کے اس مہم کو پورے پاکستان میں پہلانے کے لیے حد المقدور کوششیں کی جانی چاہیے اپنے بھائیوں بزرگوں اور نوازوانوں اور بہنوں کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کو موسمیاتی خطرات سے بچانے کے لیے اور ایک صحت مند محول مہیا کرنے کے لیے وہ اس عظیم شجرکاری کے مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ پاکستان آلودگی سے اور ہر قسم کے فضائی خطروں سے محفوظ رہے وزیراسم نے پودا لگا کر موسم بہار کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا گزشتہ حکومت کا حدف چوبیس کروڑ پودے لگانا تھا اس تعداد کو روہ سال دو گنا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے تبدیلیوں سے محشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا دس ہزار سے زائد قیمتی جانے ضائع ہوئی وزیراعلا پنجاب نے سرماکاری کے فروغ کے لیے پلان طلب کر لیا اجلاس قدران پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ کے پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی محفوظ انویسمنٹ کے مواقع فراہم کرنے کے لیے سیکٹر سوائز میپنگ کا حکم پنجاب میں سنتوں کا ڈیٹا اور فیوچر انڈسٹری کے عداد و شمار بھی مرتب کرنے کی ہدایت وزیراعلا نے مریضوں کے امرجنسی منتقلی کے لیے اپنا ہیلیکوپٹر استعمال کرنے کی اجازت دے دی مریم نواز نے کہا پنجاب میں بہت جلد ائر ایمولنس سرویس کا آغاز کر دیا جائے گا سینٹ کی ارتالیس نشستوں پر انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری اسلام آباس سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر وزیر خارجہ اسحاق دار کے کاغذات جمع پیپرز کل بھی جمع کرائے جا سکیں گے سکروٹنی انیس مارس تک ہوگی ووٹنگ دو اپریل کو شیڈیول پنجاب اور سندھ کی بارہ بارہ بولوچستان اور کے پی کی گیارہ گیارہ نشستوں پر انتخاب ہوگا اسلام آباس سے سینٹ کی دو نشستوں پر بھی رائے شماری ہوگی پنجاب اور سندھ سے ایک ایک اقلیتی نشست پر بھی انتخاب ہوگا بلاول گھٹو نے خبر پختونخواہ میں سینٹ انتخابات کے لیے مذاکراتی کمیٹی بنا دی خرشید شاہ، فیصل کریم کنڈی، محمد علی شاہ، شجاہ خان شامل کمیٹی تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرے گی مہے سیام میں گرہ فروشوں کی چاندی، پھلوں اور سبزیوں کی قیمت میں کئی گناہ اضافہ کئی شہروں میں پیاس تین سو روپے فی کلو سے کم نہ ہوا ٹیمارٹر ایک سو پچاس، مٹر دو سو، لہسن چھ سو روپے فروخت ہونے لگا کابولی سیب نے شہریوں سے دوری اختیار کر لی فی کلو قیمت تین سو روپے ہو گئی سٹرابری پانچ سو سے تجاوز کر گئی کیلہ ایک سو اسی روپے میں فروخت ہونے لگا رمضان المبارک میں مارکیٹ رات بارہ بجے تک کھولنے کی اجازت مل گئی لاہور ہائی کورٹ نے ہفتے اور اتوار کو وقت رات ایک بجے تک بڑھا دیا جسٹس شاہد کریم نے سموک کیس کی سماعت کے دوران حکمات جاری کیے عدالت نے ریسٹورانٹ سے پارکنگ سے مطالق پلان طلب کر لیا مسلسل جنگی جرائم کے باوجود دنیا اسرائیل کا گریبان نہ پکر سکی قابض فواش نے امداد کے منتظر فلسطینیوں پر پھر بارود گرا دیا جبالیہ پناہ گزین کیمپ رفا اور خان یونس میں بم برسائے گئے ایک روز میں اسی سے زائد نہتے شہری شہید سینکر و زخمی شہادتوں کی مجموعی تعداد اکتیس ہزار سے زائد ہو گئی غزہ کے باسیوں کو بھوک اور سہونی لشکروں سے ایک وقت میں لڑنا پڑ گیا شہر میں غزائی قلت سے شہید بچوں کی تعداد ستائیس تک جا پہنچی پیوٹن کے پھر سے صدر بننے کے واضح امکانات روس میں صدارت انتخابات کا آگاس ہو گیا ووٹنگ تین روز تک جاری رہے گی صدر پیوٹن چھ سال کے ایک اور مدت صدارت کی خواہش رکھتے ہیں ووٹنگ کا افتتام اتوار کو پولینڈ اور لیتھونیا کے نزدیک علاقے میں ہوگا امریکی ریاست کولوراڈو میں برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلوج مختلف علاقوں میں چار فٹ تک برفباری ریکارڈ کی گئی سکول دفاہتر بند آٹھ سو سے زائد پروازے منصوب ایک لاکھ سارفین بجلی سے محروم طوفان میں مزید شدت کا امکان